ایک بزرگ کا سوال علی بھائی کہ میں شگر کا مریض ہوں پاؤں کی انگلیوں میں زخم کی وجہ سے کیا میں اتنے اسے کا مساہ کر سکتا ہوں وضوح کے دوران ہاں جی کر سکتے اور بلکہ ضرور کریں یہ لوگ جو ہیں نا وہ کی کتنے بیمار ہوتے ہیں زبردستی کہتے ہیں جی میں آئے پھر بھی دیکھو میں آئے تو نہ روزہ چھڑے ہیں نہ ٹھڑے پانی نہ وضوح کرنا چھڑے ہیں سر یہ حرام ہے یہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ کفرانے نعمت کر رہے ہیں اور یہ میں یہ بہت بڑا جملہ بول رہا ہوں اس لیے کہ ابو دعود میں اور ابن ماجم میں حدیث ہے کہ ایک سفر کے دوران ایک صحابی کو احتلام ہو گیا نائٹ فال غسل فرض ہو گیا اس کو اسی سفر میں ایک سر پہ پتھر لگا تھا جس کی ایسے اس کے سر میں ایک زخم تھا اب وہ جب ناپاک ہوا تو صحابہ نے اس کو کہا تو پلیت ہو گیا پلیت ہو گیا فجر پڑھنی ہے نہ سخت سر دیئے تھی وہ بندہ ٹھنڈے پانی سے نایا اور شہید ہو گیا فود ہو گیا سر زخم پہ پانی لگا پہلے ہی بیمار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت آبنا رہایا اللہ ان کو برباد کرے جنہوں نے اس کو یہ مشورہ دیا آپ نے ان صحابہ کو بدوا دے دی اور فرمایا اللہ کے بندوں تمہیں اگر علم نہیں تھا تو کسی علم بالے سے پوچھ لے نہ تھا تم نے خود سے کیسے ڈیسائیڈ کر دیا زخم ہے وہاں پہ پٹی کر کے صرف ہاتھ پھیر لے یا وہ تیمم کر لے تم نے اس کو غسل کروا دیا تھنڈے پانی سے وہ بھی اور مار دیا بندہ ہی تو سر یہاں پہ بھی اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا ایشو بن جائے نا تو وہ زبردستی آپ جناب اپنے زخم کو بگاڑے نا آپ باقی پاؤں کا حصہ دولیں اور باقی جتنے حصے کے اندر زخم ہے نا وہاں پہ آپ ہاتھ پھیر لیں بلکہ بہتر ہے ایک وضو کریں اس کے بعد جرابیں چڑھا لیں اور آپ مسا کرتے رہے پانچ نمازوں تک اور اگر مسافر ہیں تو پندرہ نمازوں تک تو اس میں بڑی آسانی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بڑا فنیٹک معاملہ لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے جو لوگوں کو زبردستی کرواتے ہیں بلکہ آج کل بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو فجر کے وقت اگر ان کا یہ ایکسپینیس ہے زندگی کا کہ جتنی بار فجر کے وقت انہوں نے غسل کیا ہے وہ بیمار ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے وہ فجر تیمم کر کے پڑھیں اگر غسل فرض ہے زور کے وقت وضو اتار لیں کوئی مسئلہ نہیں اور یہ بھی عدیث مجود ہے سن دارمی کے اندر سن نبی دعوت کے اندر کہ نبی رسول صاحب کے سامنے دو بندوں کی بات آئی کہ دو بندیں سفر پہ تھے تو راستے میں پانی نہ ملا تو دونوں نے تیمم کر کے نماز پڑھی اور جب گھر پہنچے تو جس نے تیمم کر کے ایک منہ نے جو نماز پڑھی تھی اس نے گھر آ کے بضو کر کے دوبارہ وہ نماز پڑھ لی دوسرے نے نہیں پڑھی تو آب علیہ السلام کو جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جس نے نماز نہیں پڑھی تو بالکل ٹھیک کیا اس نے کہ نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی اور جس نے پڑھ لی تو اللہ صلی اللہ اس کو دورہ عجر دے دے گا وہ جسٹ ایک فضیلت ہے یہ نہیں کہا یہ خود ایک قائم مقام ہے اس لیے فنیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے تسلی سے شریعت کی جو فسیلٹیز ہیں ان کو اویل کریں ٹھیک ہوگی علی بھئے اگلا سوال ہے ایک بھوڑا بیمار ہے اسے ڈپ لگی ہے پشاب کے لیے تھیلی بھی لگی ہے وزو بھی ممکن نہیں ہے اور قبلہ رخ بیٹ کرنا بھی نممکن ہے ایسے آدمی کو نماز معاف ہے اگر پڑھے تو کیسے پڑھے نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے کرٹیکل سیچویشن آ جائے بیماری کی وجہ سے وزو نہ کوئی کر سکتا ہو تو مٹی کا ایک ڈھیلہ اپنے پاس رکھ لے اس سے تیمم کر لے تیمم سے نماز پڑھے قبلہ رخ کا اتمام کرنا تو ضروری ہے لیکن اگر وہ بھی نہ ہو پا رہا ہو تو جس طرف چہرہ ہے اسی طرف کر کے نماز پڑھ لے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشاروں سے پڑھ لے نماز معاف نہیں سر ہر صورت میں اسے پڑھنی ہوگی پہ شعب کی تھیلی لگی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ تو بس شریح اکم اس کے اوپر ڈیفرنٹ ہو جائے گا وہ تو پھر مجبوری کی عالت میں آگے تو اپنے اشاروں کے ساتھ بیٹھ پر لیٹے لیٹے بھی اشارہ بس وہ تصوری کرے گا نہیں قیام کر رہا ہوں پھر ہلکا سا ساری یوں کرے یعنی پورا نہیں اٹھا سکتا یوں ہی کر لے یوں ہی نہیں کر سکتا تو پھر صرف آنکھوں سے یوں اشارہ کر لے آنکھوں کے اشارے سے بھی یوں نماز پڑھ سکتا وہ ہی سارے عمال کرے اور تیمم کر لے اگر تیمم نہیں کر سکتا تو کوئی اور اس کو کروا دے کوئی اور بھی تیمم کروا سکتا ہے کہ اس کے آت پہ یوں کر کے اس کے جسم کے اوپر بلا جا سکتا ہے تو نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہوگی اور وضو بھی کرنا ہوگا وضو نہیں ہوگا تو تیمم اور تیمم کا طریقہ جو قرآن میں سلط المائدہ میں آئے کہ آپ نے پہلے بٹی مار کے چہرے کا مساہ کرنا ہے اس کے بعد بٹی کے اوپر ہاتھ مار کے دونوں ہاتھوں کا کونیوں تک بس غسل کی جگہ تیمم کی بھی یہی طریقہ ہے اور وضو کی جگہ بھی تیمم کا یہ ہے یہ نہیں ہے کہ غسل والا پورے جسم پہ کرنا ہوگا اتنے ہی کر لینا کافی ہے کپڑے نا پاک ہیں اور نہیں بدل سکتا کوئی ضرورت نہیں اس حالت میں نماز پڑھ لیں نماز ضرور پڑھے اللہ کو پتا ہے نا وہ حالات و واقعات کیا ہیں اس حالت میں اسی طریقے سے نماز پڑھ لیں نماز پڑھنے ہوگی